تمام شہرین اکولار عجیزانے میں لگتے ہیں تمام کو اسلام علیکم ضروری بات یہ ہے کہ آج ایک پیس منٹنگ منخط کی دن ہمارے صلح پولیس ادھکاروں کے طرف سے تمام نمٹی ٹونٹی سٹیشن میں آج میٹنگ بلائے گی اور کئی مدہوں پر باتوں پر چرچا ہوئے ہر سال کی درائید کے خوشیاں آرام سے منانے کے لئے اور اچھی عبادت کرنے کے لئے اللہ سے دعا کرنے کے لئے بہتری کے لئے تمام چیزوں کے لئے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ سے خصوصاً دعا کیجئے اور اس پیس میٹنگ میں تمام انجمان اسلامی شہرین اکولار کے ذمہ داران تمام کونسلرز لیڈرز اور تمام آرائکین امبرز اور سبی ذمہ داروں نے سبی حاضر ہوئے تھے جمع ہوئے تھے آج ہمارے دیوائیس پہ صاحب اور سب انسپیٹر صاحب اور اگوندرہ صاحب اور انسپیٹر ہمارے سب انسپیٹر لوکل ٹون عریش صاحب اور ہمارے ٹرافیک کے سب انسپیٹر ہنیا صاحب تمام تمام پولیس آل آدھیکاری تمام لوگ نے جمع ہو کر ایک جگہ ہے آج باتچت منفض ہوئی اور خصوصا نزبات پر تاقید کی گئی کہ خصوصا نزبات پر تاقید کی گئی کہ ویلنگ کا پروڑم آج کل بہت چل رہا ہے ویلنگ کا پروڑم بہت چل رہا ہے چھبیسویں کے دن شب خدر کے دن ویلنگ کے وجہ سے پولیس کو بھی کافی مشکلیں اٹھانی پڑی اور وہاں بے قصر لوگوں کو بھی مشکلیں اٹھانی پڑی اس یہ سب کی وجہ کیا بنتا جا رہا ہے کر کے بولے تو ویلنگ سے کوئی مسئلہ ہر ہونے والا نہیں میں اتنی بات بتانا چاہتا ہوں وہی وقت اپنے عبادتوں میں لگائیے اپنے اللہ کو منائیے اپنے اللہ کو راضی کیجئے یہ رمضان اور مبارک کا بہترین مہنہ ہے مبارک والا مہنہ ہے یہ پوری تاریخ ہی ایک مثال ہے تو پھر بار بار نہیں آتا رمضان کیا پتہ ہم اگلے سال رہیں یا نہ رہیں اس دنیا میں تو اللہ سے عبادت کے لئے کانسٹنٹ کیجئے اور اعلیٰ ادھیکاریوں نے اعلیٰ اہلکاروں نے بڑے افسروں نے بتایا کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ بڑے رہے تھے کہ اسی اس طرح سے ہوا ایسے اسے کام کر رہے تھے گر کے بول کے اسی دن ہمیں بھی فون آتا ہے ہم لوگ شبہ خدر رہے تھے اس دن شبہ خدر منا رہے تھے رات میں تو اسے اسے ہوا گر کے بول کے تو وہاں پہ بے خسر لوگوں کو بھی وہ جد میں آ جاتے ہیں اسے جب بھاگت ناٹی ہوتی ہے جو بھاگت آنی ہوتی ہے وہاں مجید کے پاس کنٹرس پلی کے جو ذرا سامنے ہوتیل کے پاس جو ماحول اس دن بگڑا تھا تو وہ ماحول کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں آجیزانہ گزارش کرتا ہوں کہ ان لڑکوں کے ماباب سے میں گزارش کرتا ہوں خصوصاً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تاخید کریں یہ ویلنگ کے لئے یہاں تو سخت خانون تو بنائے گئے ہی ہیں ویلنگ والوں کے لئے اور دوسرا ہے کہ نقصان ہمارا ہی ہے اس میں ہمارے بچوں کو ہم تاخید کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا پڑھ لکھ کر آگے بن کر ڈاپٹر بنیں انجینئر بنیں آئیس آفیسر بنیں یہ نہیں کہ ہمارے بچے جا کے ویلنگ کریں روڈاں وہ وہ نہیں چاہتے ہیں ہم لوگ تو اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لئے اپنے بچوں کو تاخید کیجئے اور اپنے بچوں پر نظر رکھئے اور میں نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پولار کے ہم لوگوں کو آکے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا اور ہمیں آکے اپنے ایجوکیشن پر دھیان دینا پڑے گا اپنے تعلیموں پر دھیان دینا پڑے گا اور کوئی بھی ایسا ختم نہ مت اٹھائیں کہ معاشرے میں وہ چیز غلط ہو آپ میں تمام باتوں کے ساتھ ختم کرسکتے ہوئے تمام کا شکریہ ود کرتے ہوئے تمام والس میں ڈالہ کا بھی شکریہده کرتا ہوں انجومین اسلامیوں کا بھی شکریہر کرتا ہوں تمام مہرأس مبر اگر ذمہ دار آئن کا کوئلر کر میں شکریہ ادھا کرتے ہوئے اپنیک بات کو ختم کرتا ہوں اسلام علیکم جائی ٹی بھ ری بھ ہیں جائیN ڈی موسیقی